رفعہ حاضر آیا تھا بات کرنے کے لئے سمیر رضا اس کو لے کے آیا تھا تو بول رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری باتیں چھپا لی تھی یا کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں چھپا لی تھی یا کچھ باتیں چھپا لی تھی بہت ساری یا کچھ باتیں چھپا لی تھی تو ہمارا ساتھی نے پوچھا کہ بھئی قرآن کی آیت نبی علیہ السلام غیب کی بات پر بتانا میں بخل نہیں کرتے تھے پھر تم دو کہتے ہیں کہ کوئی چھپا لیا تھا تو پھر قرآن کیا تک انکار ہوا تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ نبی علیہ السلام کوئی بات چھپا لیا تھا دیکھیں حافظ علیہ السلام صاحب اصل میں کیا ہے یہ جتنے بھی سوشل میڈیا میں ہیں ابھی یہ سب کے سب جاہل ہیں اب دیکھیں وہ رفعہ حاجت پتلا پاکانا کو ہی دیکھ لینا کہ کس طریقے سے قرآن مقدس کی صورتوں کی وہ تلاوت کیا ہے اب یہ لوگ اگر کچھ بھی کہیں اب دیکھیں ایک معاملہ جو ہے ابھی رفعہ حاجت کا تھا آصف دیوبندی صاحب جو تھے اس پر جو ہے علم غیب مصطفیٰ پر بحث چل رہی تھی اس میں ایسی ایسی حرکت کیا ہے یہ رفعہ حاجت اجلل کائنات ہے کہ پوری سنیت سنت و جماعت مسلح کے سر جو ہے شرم سے نیچے گر گیا ہے تو یہ لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہے اب لوگ کچھ مشورہ کر کے اس کا مطالق نہیں اس سے باتیں کرتے ہیں مشورہ کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی خبر رہے اس کی کوئی خبر رہے تو بات ہو نا یا آدمی اپنی شنات تک نہیں بتا پاتا ہے تو اس کی کیا کوئی خبر لے گا جیسے وہ ساتھی نے مجھے لائن پھی لیا میری آواز سنی تو فون کٹ کے بھاگ گیا ہو میں نے آپ ان کے لیے بہتر ہیں بھاگا بھاگا بھاگ گیا تو یہی باتیں کہنا تو نبی علیہ السلام کی سکھلی ہوئی گستاخی ہے کہ اللہ کے امینے کچھ باتیں چھپا لی تھی صاحب یہ تو بہت بڑی باتیں ہو گئیں ان کو کنمہ درود یاد نہیں ہے یہ کیا بات کریں گے یہ اس پر کیا گستاخی کریں گے بلکل جاہل ہیں ان کو جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے بلکل صحیح بات جو موٹا پاکانا جو ہے نبالی غر مستی انڈو بکرا جس کو میں کہتا ہوں یہ مردود آیا ایک جو ہے اپنی تحریر جالا اس کے بالاس تک یہ مفقود الخبر ہے آپ اپنی مسئلہ کے آلہ حضرت کے مناظر ہیں تو کم سے کم یہ اس کے مطالب کچھ کیجئے کہ اتنی بڑی بڑی گستاخی کر رہا ہے آپ بھی احمد آباد میں ہیں یہ بھی اپنے آپ کو احمد آباد میں ہونا بتاتا ہے نہیں میں نوساری میں ہوں احمد آباد میں کئی لوگوں سے میں نے کونٹیکٹ کیا ابھی جو ایک تحریر بھی میری آئی ہے میں نماز جمعہ کے بعد جو احمد آباد میں کاکڑیا فٹبول گراؤن کو یہ علاقہ ہے وہاں ایک آدمی کی خبر لگی ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے تو میری بات ہوئی ہے تو وہ بھی بلواسطہ بلاواسطہ میں ابھی اس کا تعاقب کر رہا ہوں صرف پتہ نکل جائے اس کا تو اس کے سامنے جا کے بریئر کے بات کیا جائے بلکل کریں آپ بھی کوشش کریں دیکھیں علی خان صاحب جو ہے نا ان کو آپ گروپ میں رکھیں ان کے پاس میں اس کا پتہ ہے لیکن وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وہ تو ان کے گھر جا کے آیا ہے اس کے گھر جا کے آیا ہے وہ آدمی دیکھو میں آج جمعہ بات فٹبول گراؤن میں ہوں میں ٹوٹل اسی پر کام کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو شام ساکھ اس کا ایڈریس نکل جائے گا علی خان تو اس کے مخالف ہے یہ علی خان نے کلاب بہت مولتا ہے مخالف ہے لیکن دینا چاہیے نا پتہ ملکل دینا چاہیے پتہ اگر وہ دے دے تو ایک وفد جائے اس کے پاس میں جہاں یہ رہتا ہے اور کرنا کچھ نہیں ہے وہاں جا کر کے اس کو بیٹھا کے سمجھانا ہے سمجھا کے دو چار جہاں پر مارنا ہے نہیں دیکھیں چار مارے کے پتلا بخانا کر دے گا ہو نہیں نہیں مار کر کے اس کو وہاں جو مسجد کے قریب میں یہ رہتا ہوگا اس مسجد میں لے جا کے اس کو کھڑا کرنا ہے اس کو مسجد میں لے جائے نہیں نہیں مسجد میں لے جا کر کے وہاں جو مقتدی ہیں جہاں یہ نماز پڑھتا ہوگا وہاں اس کی عرکت بتانا ہے پاکھانا کر دیا تو پاکھانا تو کرنا ہی کرنا ہے اس کو اس لیے تو پتہ نہیں بتاتا ہے مسجد میں لے گا مسجد میں ہی کرنا ہے اس کو پاکھانا ایک مرتبہ اس کی ذلائی بہت ضروری ہے یہ مزاق سمجھ کے رکھا ہوا ہے مناسے رکھو مزاق بنانے میں ترس کھا رہا ہوں صرف اس کی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے بیچارہ یہ پردیس میں ہے یہ وطن سے بھگایا ہوا ہے اللہ 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 اور یہ جہاں پہ بھی ہوگا وہاں کا امام جو ہے خوش نہیں ہوگا کیونکہ یہ سارا جائل ہے یہ جو ہے انگلی کرتا ہی رہتا ہوگا امام لوگوں کو یہ سمجھ بھی آیا ہاں بھی پہلے لکھے ہیں اور اپنے حلقے میں مقبول ہیں اور آپ نے جو کام کیا ہے نا میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں آپ نے ایسا کام کر دیا جو کام کسے نے نہیں کیا اس کو جذبات میں لا کر کے جو آم یہ نجم الدین خان جو ہے ان سے بھی بڑا جاہل نکل رہا ہے اس سے بڑا جاہل ہے ہم یہ سمجھ میں کہ یہ جمعہ بعد جو ہے کون سمیر شہ سمیر شہ کہاں سے ممبئی ممبئی حضرت تھوڑا وقت کلے گا اس وقت تو تھوڑا سا وقت ہے بتائیں سراصل علم غیب پر بات کروانی تھی علم غیب پر بات کروانی تھی کی کرنی تھی نہیں نہیں اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اصلاحی جسے کو گھروں گا کوئی اچھا علم یا مفتی ہو تو بتانا ہے اچھا اچھا تو آپ کا کیا عقیدہ ہے علم غیب کے سلسلے میں میرا تو یہی رجلہ ہے اللہ کی آتا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پر تو یہی تو عقیدہ سبھی لوگوں کا ہے تو اس میں فرق کیا ہے پھر بات کرنے کی کیا یہی عقیدہ تو سبھی لوگوں کا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے بتانے سے جان جاتے تھے لیکن جیسے کی ابھی جو اس وقت سوشل میڈیا پر جیسے کی جو بندی حضرات ہیں کوئی چیز کا انکار کرتے ہیں جو بندی حضرات انکار کرتے ہیں یہ تو شاید مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے انکار کیا ہو نہیں نہیں کوئی انکار نہیں کرتا ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹ گیا تھا کسے کٹ گیا تھا شاید لگتا ہے نیٹور چلا گیا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوپی ہوئی چیزوں کا علم دیا ہے ٹھیک ہے چھوپی ہوئی چیزوں کا علم دیا لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھپایا نہیں جی بلکہ اپنے شاگرد خاص اور اللہ کے اللہ نے جن کا انتحان لیا صحابے کرام کو بتایا آپ نے ٹھیک ہے تو وہ چھوپی ہوئی چیزیں جو اللہ نے آقا کو بتائیں آقا نے صحابہ کو بتایا صحابے کرام نے اپنے شاگردوں کو بتایا وہی چھوپی ہوئی چیزیں اور شاگردوں ان کے شاگردوں نے کتابوں میں لکھا ساری دنیا کے مسلمان جو علماء ہیں طلباء ہیں سب پڑھ رہے ہیں تو حضرت کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کو وہ علم غیب حاصل ہے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا تو یہی دیواندیوں کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کو اللہ نے ہمارے نبی کو چھوپی ہوئی چیزوں کا علم دیا اس بنا پر نبی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ورنہ ساری دنیا کے لوگوں کو عالم الغیب کہنا لازم آئے گا نہیں مطلب ہر چیزیں تو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اچھا تو یہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ قرآن نے کہا ہے کہ نبی کو جو چھوپی ہوئی بات بتائی جاتی تھی اس پر آپ بخل نہیں کرتے اس کو بتاتے تھے صحابہ کو اور آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز نہیں بتائی اس کا مطلب نبی نے اپنی شانِ نبوت کے موافق نعوذ باللہ من ذالک کچھ باتیں چھوپا لی نہیں نہیں یہ تو بھائی مولانا مودودی صاحب نے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر یہی بات لکھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں نہیں نہیں جو جروری تھی اچھا تو ہمارے نبی نے کیا چھپایا یہ ذرا آپ کے علم میں ہے کہ کوئی چیز ہمارے نبی نے چھپا لیے تھا نہیں نہیں وہ میرے علمیں نہیں ہے میں نے یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بار سلائے گفتگو ہو جائے کوئی اچھے طریقے اچھا تو کہ پوچھ لینا کہ اللہ کے نبی نے کتنی باتیں چھپا لی تھیں وہ میں پوچھ لوں گا ہاں بلکل پوچھ لیجئے گا یہ جو ہمارے نبی پر الزام ہے نہیں نہیں الزام نہیں لگا رہا حضرت آپ اسے کیوں اریاقت کر رہے ہیں دوسرے بات یہ ہے جیسے کہ آپ نے کہا اچھا علم غیب تو آپ کو غیب نہیں رہا کیا یعنی کہ ہم کو پتا چلا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا تو آپ کو غیب نہیں رہا میں نے یہ کہا کہ غیب نہیں رہا میں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپی ہوئی چیزیں جب بتائی گئے میں نے نبی نے سب کو بتا دیا تو اس بنا پر نبی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے میں نے یہ کہا ہے عالم الغیب تو ہم بھی نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی منکر ہو عالم الغیب اور علم الغیب میں فرق ہے اچھا جی اچھا ایک شخص قرآن و سنت قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے آپ اسے عالم کہتے ہو تو ایک شخص کوئی غیب کا علم رکھے اسے آپ عالم الغیب نہیں کہو گے یہ تو آپ ہی سے قول میں تضاد ہے عالم الغیب کا مانا مطلب کیا ہوتا آپ کو بتائیں غیب کو جاننے والا یہ ہے عالم الغیب کا مانا اچھا جی تو آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے ابھی اس کو ٹرائے کر کے وہ بانتاب بات کرتے ہیں جو آنٹا آنٹا ہوتے لگا شیرے سے بتاؤ لگاؤ لگاؤ ذرا جی لگا رہا جی اسی جی نام ہمارے رائے آئی ہے یہ کون ہے حضرت 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 کون ہے جاہید بھائید ہے جاہید بھائید جاہید جاہید تو اہلہ دیس ہے وہ اہلہ دیس موسیقا موسیقا بیٹا تو سائیڈ میں ہو جائے بیٹا تو سائیڈ میں ہو جائے آپ کے جو یہ ساتھی ہیں انہوں نے کہا ہے میں نبی کو عالم الغیب نہیں مانتا ہوں اس لئے میں آپ کیا رائے ہیں بلکل ٹھیک ہے لفظ عالم الغیب کا اطلاع ہمیں ایک آدمی قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اسے آپ عالم نہیں کہہ سکتے ہیں حضرت حضرت دوبارہ بولیے دوبارہ بولیے ایک آدمی قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اسے آپ عالم کہیں گے تو ہیں حضرت کسے بولا ایک آدمی علم غیب یعنی کہ غیب کی علم رکھتا ہے اس کو عالم الغیب کہیں گے نہیں کہیں گے حضرت 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 کسے نے کسے بولا کہ وہ نبی آدم عالم الغیب نہیں مانتے ہو لوگ یہ ابھی جو جنی صاحب نے رکھا ہے بھائی کو فون لگایا ہے یہ وہ نے کہا ہے اچھا تو چلو تو کیا عرفہ ہے تمہارا یقین ہی نہیں ہے کون تھا تمہارا یقین ہی نہیں ہے تمہارا یقین ہی نہیں ہے میں بات کروں گا حضرت میں بات کروں گا میں بات کروں گا میں بات کروں گا تم لوگ آج بل گئی مانتے ہیں میں ثابت کروں گا تمہاری کتابیں ثابت کروں گا مجھے ڈارا فون کرنے نا نہیں تو تو کیوں تو 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 بولتا تھا یہ بولتا تھا کہ میں کسی بات نہیں کرتا یہ ابھی آپ سے آگا بات کروں گا اگر وقت ہے بات آئے تو آج بات کروں گا بات کروں گا سرا مجھے ہو جائے گا حضرت 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 بلکہ اپنے مفتی کو اپنے مفتی کو اپنے مفتی کو اپنے مفتی کو اپنے مفتی سکھا رہا ہے یہ ہے ان کا علم و فہم آپ سے ساتھی نے کہا کہ نبی کو عالم غیب نہیں مانتے ہیں کیا جناب مفتی صاحب بات ہم کریں گے ترتیب سے یہ بتائیں علم غیب رسول علیہ السلام کو لے کر دیوبندیوں اور ہمارے ماں بین اختلاف کہاں ہیں حکم کہاں ہے حکم صرف اس پر ہے کہ نبی کو عالم غیب کہہ سکتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو چھوٹی گونی چیزوں کا علم دیا اور ہمارے نبی نے صحابہ کو بتایا صحابہ نے تابعین کو بتایا تابعین کتابوں میں لکھا اور تمام علماء اور طلبیں اس کو پڑ رہے ہیں اس اعتبار سے ساری دنیا کو عالم غیب کہنا پڑے گا اگر آپ کا قول بن لیا جائے تو بلکل اچھے تو میں نے یہ سوال آپ سے یہ کیا جنا آپ کا عالم غیب سوال نہیں جہاں اس طلاح پر بات وہاں ہوگی یا نہیں پہ ساشتے ہیں آپ کا عالم غیب نہیں پہنی اس کا عالم غیب کرنا ہے اچھے ڈیو ہو گئے اس نے دکھتے ہیں جب کوئی بھوک اس نے کو پڑ نیو رہے ہیں اس کو کٹے نہیں ہے اس کو اس کو مو پہ آپ کی چیپ مارا ہے بھئے آپ مفید نہیں بات کیوں تب تو سیلا رہا ہے میں ایک بار پول نہیں سکتا نا کٹ دیا 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 ہمجرات میں آپ کو بات کرنا ہوں دیکھیں ہمجرات کس بہت دے گا حوالہ دیکھیں پرسنوں کو حوالہ دیکھیں یہ مردود لوگ جو ہے یہ کہ نبی علیہ السلام کو آلی بنگا نہیں مانتی ٹھیک ہے ہوں ہوں پسا جائے اب حوالہ ہم پیس کرتے ہیں تو بولتے ہیں یہاں تلوی جو عطا والبعال にحonta کیا مانتے ہیں اے بھی کہیں گے کہ نہیں ہم نبی علیہ السلام کو نا ذاتی آلو کو آلی بنگانتے ہیں ٹھیک ہے پھر حوالہ بھی دینا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں میرے پھٹاوں محجر تکڑے ب Nejفذرم لکھا ہوا ہے آپ کو آلی بنگل س Viin بایل میں عطا والبعال بھی نہ سکتا ہے دیکھیں گے مجھے مجھے لگاؤں گے کیا؟ مجھے مجھے گھر بھٹی تمہارا منافذر بھاؤں گیوں? جاہیت شاہب تمہارا منافذر بھاؤں گیوں؟ وہ اللہ ہم نے بھاؤں گا جاہاں بھاؤں گئی دیکھا کار دیا اب ان کی ریکارڈنگ جیس جناب ہے ان کی ریکارڈنگ میں بیج رہا ہوں گروپ میں